السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت مزدار سی ریسپیز خاص کر رمضان کے لئے امید ہے کہ آپ کو میری ساری جو ریسپی سے پسند آئیں گی اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اور زیادہ سیادہ لائک کیجئے گا اب ہم جو پہلی میری ریسپی بنا رہی ہوں جو آپ کو اس میں پورے رمضان میں جو فائدہ ہوگا تو آپ یہ ساری ریسپیز میری دیکھیں گے اس میں آپ کو ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ کو شورے کی رزیک نہیں آنا پڑے انشاءاللہ طرح اور فریش بھی رہیں گے اور اپنی فاملیز میں یہ ہیلتی ویڈیبلز اور فروٹس اور سیلرز بنائیں گے آج میں بنا رہی ہوں میکس فروٹ شارٹ اس کے لئے جو آپ کی گھر میں محصر ہو فریش پھیل جو آپ کو بچے کو پسند ہو آپ وہ استعمال کریں پہلی میں ڈال رہی ہوں اورنج فریش اورنج ہے میرے پاس بسم اللہ رحمت اللہ ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں اپل سے بسم اللہ ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں خربوزہ ساتھ میں ایک خجورے ساتھ میں ساتھ میں سے بھی اپنی فاملی کیلئے بناتے ہیں آپ گھر میں ساف ہاتھوں سے ہاتھ ضرور بہائیں بسم اللہ کھیلے ہیں اور ساتھ میں سٹرابری اگر آپ جائیں تو ٹن والے بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ اب اس کو ہم کر دیں گے میکس اچھے سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آ جاتے ہیں اور یہ زبادستہ لگتا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر اور چاٹ مسالہ میں نہیں استعمال کرتی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں اس کے اندر مکس کروں گے کنڈنس ملک چینی لی ڈالوں گے اس سے زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے پانچ منٹ میں اگر یہ سارے فوٹس آپ نے کاٹ کے پہلے ہی آپ رکھنے یہ ٹائم پہ بھی اگر آپ نے رکھنے ہوں تو آپ اس کو اگر کاٹیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو فوٹس ہیں وہ کالیاں نہ ہو تو آپ اس کے اندر لیمن کا جوس مکس کریں تھوڑا سا اب میں اس کے اندر ڈالوں گے کالی مرچ کالی مرچ کے ساتھ بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے تاکہ میں 1 ٹی سپون بھرکے ڈالیں 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون میں ڈالیں سالٹ میٹھا اور نمکین کا مزہ بہت اچھا اور بہت زبزز لگتا ہے ساتھ میں میں ڈالوں گے اس کے لیمن جوس لیمن جوس سے ہی ہوگا کہ کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور خراب نہیں ہوگا اس کو ہم مکس کر دیں گے مکس کر کے اس کو میں فریز میں رکھوں گے یہ میں اپنی دھر میں ڈال میں بناتی ہوں تاکہ بے نفتاری سے 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے یہ ہماری فٹا فٹ ایک فوچھاڑ تیار ہو چکی بھی اب میں بنا رہی ہوں جو سیکنڈ ریسپی وہ اچھلی میری اپنی ہے اور یہ مزیدار میٹھا ہے یہ منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے مہمان آنے اپنے بچوں کو دینا تو آپ بنا کے 1 گھنٹہ پہلے رکھیں اور چھل کر کے اس کو کھیں بہت جلدی بنتی ہے اور بہت سستے میں کوئی بھی بسکٹ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لیں میٹھے چوکرے فلیور میں بھی لے سکتے ہیں یہ اچھے سے بھر لیے یہ ایک پیکٹ بسکٹ کر لیے میں نے چورا کر لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گے جو تین کے میں نے مکس فورس سے بڑا اچھا سا کلر آتا ہے اور بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اسی کا اس کے اندر شیرہ بھی جائے گا تھوڑا تھوڑا سا لے بڑھ جائے گی یہ 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 ساتھ میں اس کے ہو کے دور تیار اور ساتھ میں چلے جائے گی اس کی خریم ساتھ میں پھر چلے جائے گا تھوڑا سا ساتھ میں کوکٹیل کا چلے جائے گا کوکٹیل کا جو آپ نے لیا تھا فوق اور آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہو جائے گا ساتھ میں ساتھ ہی اس میں چلے جائے گا میرے پاس یہ بچا ہوا اکیلا تھا یہ میں ڈال دوں گی بچوں کو پسند ہوتا ہے ساتھ میں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی بھی فورٹ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں سٹرابریز میرے پاس پڑی بھی ہیں وہ میں ڈال دوں گی وہ بڑا اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے کینڈس ملک اور اس کے اوپر گرنشنگ کے لیے شھوپری اور یہ ہمارا میتھا تیار ہے اب ہم تیسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چنہ چنٹ بنا رہی ہوئیں چینے میں نے اوبال کے رکھیں اسی طرح آپ چینے اوبال کے فریز کر دیں آلو میں نے دو اوبال کے رکھے تھے ان کو کٹ لیا تھا یہ ڈاپ دوں گے اس کے اندر میں پیاس میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اچھے دار یہ ڈاپ دوں گے اس کو پانی میں پہلے سوک کر کے رکھیں تاکہ اس کی جو کڑواہٹ ہے اس کی جو تیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹیماتر میں نے کٹ کے رکھیں اس طرح فائن چوب کر کے وہ ڈالیں ساتھ میں کھیرے کٹ کے رکھیں اس طریقے سے پانی کے اندر ڈپ کر کے وہ ڈالیں کیابیج رکھا ہوا ہے یہ کلر فول ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ڈالیں نہیں تو پھر آپ یہ جو میرے وائٹ والا ہے دوسرا والا جو لوکل ہی ملتا ہے آپ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں لیٹرز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں فائن چوب ہوئے بہت مزے ڈال رکھتے ہیں ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گے دھنیا فریش مینٹ پودینہ پودینے کے پتے اس طرح اس کو لے کے کاٹنا نہیں ہوتا ہاتھوں سے یہ آپ نہیں کریں اس کی خوشبہ بہت اچھا آتی ہے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گے املی تازی املی لے کے میں نے فریش اس کا پانی اس طرح پال کر کے نکال دیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گے شان کا مسالا چاٹ مسالا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ شان کا سوال کرتی ہوں ساتھ میں تک بھی 1 تی سپون یہ ڈال دیا سالٹ 1 تی سپون اچھے سے آپ کی سو کر لینا ہے امکس یہ دیکھیں بس یہ ہماری مزیتار سی چنہ چاٹ تیار ہو چکی ہوئے آلو چنہ چاٹ کھٹی فریش پاپڑی فرائے کر کے رکھیں سموسا پاٹی ملتی ہیں آپ مینٹوں میں گھر میں فرائے کر کے رکھ لیں سٹور کریں پلاسٹک میں کر کے یا بیٹ میں تو آپ کو یہ پاپڑی یہ اس کے پڑ بہت مزا آتا ہے تازی تازی بسمی ناریو لو بیا چاٹ لو بیا میں نے اُبال کے رکھ لیا تھا لال لو بیا بہت مزیدار لگتا ہے اور ہلتی بھی ہوکتا ہے بسمی اید میں تھوڑا سوڑا سوڑا بھی ساتھ میں آلو ساتھ میں ڈالی پیاز ساتھ میں ڈالی 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 کے لئے سنجھ اگر کم لگے تو آپ لوبیا تھوڑا سا اوپر سے اور ڈال دیں اس طریقے سے مزیدار سی لوبیا علو کی جو چاٹھو تیار ہو چکی گیا ہے یہ آپ چیزیں جو ہیں یہ گھر میں پہلے ہی رمضان سے صرف جو ہوتا ہے روز آفتاری سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے بھی آپ بنانے شروع کریں تو آپ یقین کہیں یہ 5 سے 6 رسپی میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ آرام سے تیار ہو چاہتی ہے اب میں بنا رہی ہوں آلو پکوڑیاں خالی پکوڑیاں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم دری پھول کی بھی کہتے ہیں یہ آرام سے بہتار سے ملتی ہیں اس کو بھولیاں بھی کہتے ہیں اس کو صرف 15 منٹ کے لیے آپ بھگو دے اور بہت اچھے رہتی ہے ماشاءاللہ اور اس کو آپ کو تلنے کی بزرورت نہیں ہوتی ہے نیرال دیں ساتھ میں ڈال دوں گے بیاز جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی رچے دار وہ ساتھ میں ڈال جائے گا چھوٹا ہے کیابیج ساتھ میں چلا جائے گا فریش دھنیا ساتھ میں چلا جائے گا دوسرا والا کیابیج یہ بائٹ والا بہت اچھا تیسٹ آتیا ہے بہت کرسپی رہتا ہے 5 سے 10 منٹ میں یہ آپ کی ریسپیتیں یار ہو جانتی ہیں ساتھ میں ڈال دیں کھیرے ساتھ میں ڈال دیں چماٹر ساتھ میں چلا جائے گا پودینہ ساتھ میں چلا جائے گا اس کا املی کا شربت کھٹا آپ چاہیں تو اس کا شرب بھی بہت اچھا سا بنا سکتے ہیں ساتھ میں چلا جائے گا چاٹھ مسالا بھرکے تاکہ یہ 1 ٹیبل سپون ہے اور پھر ساتھ میں چلے جائیں گے تھوڑی سی اور اوپر سے بھون دیا ساتھ میں چلا جائے گا دہی بسمتر آپ چاہیں تو فریش پیس مارک کر سکتے ہیں ہمارک کریں ہمارک کریں گھر میں مزیدار کیسے کی پکوڑیاں تیار ہیں اچھے سے مکسنگ کریں اور جتنی جلدی یہ تیار ہوتی ہے جتنی تیسٹی ہوتی ہے آپ جب ہمارک کریں اور مجھے بتانے آپ نے کامنٹس میں کیا آپ کو کیسے لگا یہ ہے بچی بھی جو ہیں ساتھ میں بوندیاں وہ اس کے پر ڈال دوں گی ساتھ میں جو میں نے پاپڑی بنا کر رکھی گئے بچی بے جتنی یہ میری خاص بھڑکی بنایے یہ ہمید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے جس یا یہ دے میں میں بنا رہا ہوں گے اس کے لئے میں نے لئے گرلک سوس اس کو جتنا اچھا ڈالیں گے اتنا ہی اس کا تیسٹ آتا ہے جتنی اچھی چھکا نہ ہوگی جتنا زیادہ اس کے اندر چندے ڈالے بھی ہوں گے اتنا ہی زیادہ کھلکے چیزیں استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کے لئے ہیں یہ ریلی امیونیز ساتھ میں ڈال دوں گے یہ 3 انڈے ہیں اس کو پہلے مکس کر لیں اس طرح اور ساتھ میں اس کے جائے گا سالٹ بلک پیپر جائے گا اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اس کے مکس جتنی اچھے ہوگی اتنا ہی مزیدار سانویچز پر لیں میں بنا رہی ہوں چکن اور انڈے کے سانویچز یہ بہت فیمس ہیں میری فیملی میں خاص طور پر میرے ہاتھ کے بنے ہوئے سب لوگ جب نے آنا ہوتا ہے یا افتاری بغیرہ ہوتی ہے یا پی شام کی چائے تو میں لازمی یہ بنا کر رکھتی ہوں آپ لوگ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے خوب اچھا اپنے ڈالنا ہے اپنے بچوں کے لئے کیونکہ یہ آپ کے لئے اپنے لئے فریش ہیں اور بہت سستی اور بہت ضبادستی ہو جاتی ہے ریسپی یہ دیکھیں ہلکے رہتے ہیں اور بہت مزیدار بنتے ہیں اور حلدی ہیں بسم اللہ اللہ یہ آپ نے اس طرح رکھا یہاں پہ اور یہ سائٹ کا جو ہی ترہ کر دیجئے اور اس کو اس طرح ہاتھ رکھے آپ نے اس طریقے سے کٹ لیں اگر آپ چاہیں تو یہ کارڈنرز بھی کٹیں لیکن میں کارڈنرز نہیں کٹتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزیدار بھریدی سینڈوچز تیار ہیں ماشاللہ چکن اور اڈے کے سینڈوچز مزیدار کی سکھیں اور اچھی سیپو بھرکے فلنگ کی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے دونوں طرف اس کے اچھا سا لگائیں اور اس کو اس طریقے سے رکھنے سائٹ سے اپنے ہٹا دینا اس کی اور اس کو سپریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاللہ الحمدللہ مزیدار سانڈوچز تیار